اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین و حبیب الہ العالمین عبل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللذین ازحب اللہ عنہم الرجس و تہرہم تطہیر و لعنة الابدیتو على اعدائہم ملغنین من یوم ظلمہم و عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد کالاللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید قل لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْكُرَبَى حضرینِ مُحْتَرَم سن ایک ہزار چار سو بیالیس کا عشرہ محرم الحرام شروع ہو رہا ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے تو اول ماہِ مُحرم الحرام کی مناسبت سے ان درد بھلے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے مظلومِ کربلا کی سوگواری کے ایام کی تعذیت و تسلیت امامِ برحق ولیِ مطلق امامِ زمانہ اجلاللہ فرج الشریف کی بارگاہ میں عرض کرتا ہو اور مسلمانانِ عالم بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور ان ایام ایامِ عزا سے استفادہ حاصل کریں مستفید ہو اور دیکھیں کہ امامِ مظلوم کی عزاداری کس لیے انجام دی جا رہی ہے یہ گھر گھر مجالس اور گلی کوچوں میں ماتم اور نوحہ کی آوازیں جو گونج رہی ہیں یہ کس لیے ہیں تو اتنا ہی کہوں گا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ افعالِ یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے پیدا الفت ہو افعالِ یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے پیدا الفت ہو اس واسطے تیرے درد بھرے حالات سنائے جاتے ہیں کہ دنیا میں یزید اور یزیدی کارنامے یزید کا کردار ختم ہو جائے اور یزیدیت نیستو نابود ہو جائے اور حسینیت قبول بالا ہو جائے اور دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہے حسین امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کسی خاص گروہ یا کسی خاص فرقہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی ہندو نے کیا خوب کہا امام حسین علیہ السلام کی مد کرتے ہوئے ایک ہندو کہتا ہے کہ مذہب کی قید ہے نہیں ذکر حسین میں مذہب کی قید ہے نہیں ذکر حسین میں ہر حق پرست ہوتا ہے شیدہ حسین کا کہ جو بھی حق پرست ہے جو بھی حق کی جستجو رکھتا ہے جو بھی حق کو جاننا چاہتا ہے جو بھی حق پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کا شیدہ ہے وہ عشق کرتا ہے امام مظلوم سے مذہب کی قید ہے نہیں ذکر حسین میں ہر حق پرست ہوتا ہے شیدہ حسین کا ارے تشیع تو پڑھتے ہیں کلمہ علی ولی ہم ہندووں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا یہ ایام کسی دکھلاوے کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کو بتانے کے لیے ہیں کہ امام حسین علیہ سلام نے جو یزید کے خلاف قیام کیا اس قیام کا مقصد کیا تھا خود امام حسین علیہ سلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے قیام پر یزیدیت کے خلاف قیام کرنے پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک مختصر سے خطبہ میں ان اعمرا بالمعروف میں ارادہ رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤں دنیا کے اطراف و اکناف میں جا کر دنیا والوں کو ان اعمرا بالمعروف دنیا میں عمر بے معروف کو کروں و انہا ان المنکر اور دنیا کو منکرات سے رکھوں اور پھر ساتھ ہی فرمایا و اسیر بے سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جاؤں اور دنیا کے سامنے اپنے نانا رسول خدا کی سیرت کو پیش کروں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے کردار اور گفتار کو پیش کروں تاکہ دنیا والوں کے سامنے میرے نانا رسول خدا کی سیرت اور میرے بابا علی کا کردار آئے اور دنیا کو پتا چل جائے کہ نبوت کا کردار کیا ہے اور امامت کی سیرت کیا ہے تاکہ دنیا والے لوگ اپنے آپ کو نبوت کے راستے پر اور امامت کے راستے پر چلا کر اپنی نجات کے راستہ کو متعین کریں سیرت نبوی کی جلت کیا ہے آج اس آیت مجیدہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے جی آج مختصرا اس کے ترجمے پہ فقط روشنی ڈالتے ہوئے عرض کروں گا کہ رسول خدا کو خدا بند عالم کی جانب سے حکم ہوا کل اے میرے حبیب کہہ دو یعنی جن آیات کی اول میں لفظ کل آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رسول خدا نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ خدا وند عالم کی جانب سے حکم آیا یہ وہ رسول ہے جو اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں یہ نبی وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی بات کرتا ہی نہیں جو کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے اس کے ارشادات ہوتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں بشر کا معنی انسان آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں تو نبی نے اپنے آپ کو انسان نہیں کہا بلکہ خدا بند عالم کا حکم ہوا قول اے میرے حبیب انہیں کہہ دی جئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں تم جو کہتے ہو کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں تو میرے حبیب انہیں کہہ دو کہ میں انا بشر مثل کم میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن ساتھ ہی بتا دو کہ یوہا علیہ میں وہ بشر ہوں کہ جس کی طرف اللہ کی وحی ہوتی ہے یا تم بھی مجھ جیسے بشر ہو کہ جن کی جانب اللہ وحی کرتا ہے نہیں یہ وہ نبی ہے جو اپنی مرضی سے بولتا نہیں تو جن آیات کے اول میں لفظ کل آیا اللہ نے کہا جس طرح کہا قل رب زدنی عیمہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر اس لیے کہ خدا بند عالم کا ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کچھ مان آج مان میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں نبی نے کہا پروردگار کیا مانگ جو جو کچھ چاہتا ہوں تُو نے مجھے دے رکھا ہے پوری خدای پوری دنیا کی مملکت پوری انسانیت کا کنٹرول پورے لوگوں کے لیے رحمت تو تُو نے مجھے بنا دیا سب کچھ تو آپ نے مجھے عطا کر دیا اب میں کیا مانگوں جب مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو اللہ کہے رشاد ہوا میرے حبیب کل کہو رب زدنی علبہ کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے تو جن آیات کے اول میں لفظ کل استعمال ہوا وہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے تو یہ آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں بھی اللہ فرماتا ہے کل اور یہ کب کہا جب لوگ جمع ہو کر آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز کی تعلیم دی آپ نے ہمیں روزہ کی تعلیم دی آپ نے ہمیں زکاة کی تعلیم دی آپ نے ہمیں حج کی تعلیم دی آپ نے ہمیں عمر بالمعروف کیا آپ نے ہمیں نہیں انیل منکر کیا ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم چوری چگاری کیا کرتے تھے ہم رہزنی کیا کرتے تھے ہم غارت گری کیا کرتے تھے ہم قتل غارت کیا کرتے تھے آپ نے ہمیں ان تمام مفاسد سے بچا لیا ہمیں نیک عمال کی طرف لا کر جنت کے رہ پہ لگا دیا پروردگار کہ اے پاک حبیب ہم آپ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں دین سکھایا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے اس کا عجر مانگیں نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے کچھ چاہنے کے لیے یہ دین تم تک نہیں پہنچایا میں نے جو کام کیا خوش مودی پروردگار کے لیے کیا میں جو کام کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں میں نے تمہاری خاطر کچھ نہیں کیا میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا تو پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا کل میرے حبیب انہیں کہہ دو لا اس علکم علیہ اجرہ کہ میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے میں تم سے اس کی عجرت کا سوال ہرگز نہیں کرتا میں تم سے اس کی عجرت کا سوال نہیں کرتا ہاں اگر کچھ چاہتا ہوں اور تم کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہ ایک سوال ہے میرا المودد فی القربان کہ میرے قریبیوں کے ساتھ مودد اختیار کرو جو میری اہل بیعت ہیں جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ مودد اختیار کرو ان کے ساتھ محبت اختیار کرو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہے اور مودد کیا ہے قربا کیا ہے اور اہل بیعت کیا ہے آج صرف اتنا عرض کروں گا کہ نبی نے جو دین لوگوں تک پہنچایا علی ولی نے اس دین کی حفاظت کی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی حسن مجدبا نے اپنے لاشا پہ تیروں کو کھا لیا لیکن اس دین کی حفاظت کو اپنا شعار قرار دیا کبھی دین کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے لیکن جب پانی سر سے گزر گیا اور سن اکسٹھ ہجری میں جب یزید تخت پہ بیٹھتا ہے تو تخت پہ بیٹھتے ہی اس نے حاکے میں مدینہ کی طرف خط لکھا کہ میرے لیے حسین ابن علی سے بیعت لو اگر حسین ابن علی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کلم کر کے میری طرف بھیئی دو ولید ولید جب یہ خط پڑا تو امام حسین علی السلام کی طرف آدمی کو بھیجا امام مسجد نبوی میں ہے کہ ایک آدمی نے آکے بتایا کہ تمہیں ولید نے طلب کیا ہے امام فرماتے ہیں تو جا میں تھوڑی دیر تک آ جاتا ہوں امام نے یہ ساری بات سننے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لائے وہاں پہنچے جہاں شریکت الحسین بی بی زینب آلیہ موجود تھی بتایا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے مجھے ولید نے دربار میں طلب کیا ہے اب مولا نے ولید کا نام لیا اور دربار کا نام لیا تو میری آقا زادی کے گریہ میں اضافہ ہو گیا بی بی نے رونا شروع کر دیا کیوں اس لیے کہ یہ دربار کا لفظ بی بی کو بہت دراتا تھا اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ جب ماں دربار میں گئی اٹھارہ سال کی عمر میں جب چند منٹ کے بعد دربار سے باہر آئی تو گھر پہنچی کمر جھگ گئی تھی سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور بی بی گھر میں سہارا لے کر چلتی تھی جب شریکت الحسین دربار کا سنا تو ماں کا دربار یاد آ گیا کہا بھائی میں آپ کو تنہا دربار میں نہیں جانے دوں گی درباروں کے حالات کا مجھے بڑا علم ہے اٹھارہ جوانہ نے بنی حاشم کے ساتھ آپ کو روانہ کروں گی مولا کے ساتھ جوانہ نے بنی حاشم چلے جب مولا دار الامارہ کے دروازے پہ پہنچے تو کیا عالم تھا کہ مولا نے کہا میرے شیرو اے عباس یہی رک جا اے علی اکبر یہی رک جا میں اندر جاتا ہوں اور اندر کے حالات دیکھ کر آپ کو اندر بلا لوں گا مولا اندر گئے کرسی پہ شہی مولا کرسی پہ بیٹھے ولید نے بتایا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا مولا نے فرمایا انہ للہ و انہ الہ راجعون اب ولید کہتا ہے کہ یزید نے آپ سے بے اطلب کی ہے مولا فرماتے ہیں کہ اے ولید یہ رات کا وقت ہے مناسب نہیں ہے کہ اس رات کے وقت میں بیعت کی بات کی جائے اے ولید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیعت کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے فرمایا کہ اِنہ اہل بیت نبوہ اے ولید ہم اہل بیت نبوہ ہیں ومعدن الرسالہ ہم رسالت کی کان ہیں ومختلف الملائکہ ہمارے ہاں ورشتوں کا آنا جانا رہتا ہے اے ولید یزید رجل فاسق یزید ایک فاسق آدمی ہے قاتل لنفس المغترم یزید مغترم نفوس کا قاتل ہے لا اوبالی ہے مثلی لا یبا یو مثلہ مج جیسا جزید جیسے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا مولا 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 سکتا میں بہاد رکھا علی اکبر کے سینہ میں بہاد رکھا او میرے شیروں ہم بنی حاشم ہے کبھی جنگ میں پہل نہیں کرتے چلو واپس چلتے ہیں یہ دربار کی حالت تھی اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس گھر کا تھوڑا سا حال جہاں شریکت الحسین موجود ہے اور جس بھائی کو دربار میں بھیجا تھا لیکن گھر میں چین نہیں اور زہر آ جائی کبھی اسے ان میں آتی ہے کبھی دروازے پہ جاتی ہے بیتابی کے عالم میں گھر میں چکر لگا رہی ہے کہ اچانک دروازہ کھلا اور بہن بھائی کو دیکھا دوڑ کے آئی اور حسین کو گلے سے لگا لیا میں کہوں گا زہر آ جائی بڑی خوش نصیب ہے کہ آج مدینہ رسول کا بھائی دربار میں ودا ہو کے گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بھائی واپس آ گیا کل یہی حسین ہوگا اور گربلا کا میدان ہوگا الودا ہو کر عشقیہ کی طرف جائے گا لیکن پھر کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہمَّا صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بَقَالِ مُحَمَّدٍ